موسیقی موسیقی بن سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سینٹری ورکر کے کیا حالات ہیں آج ہمارے ناظرین کو اس پہ تفصیلی بات ہمیں بتائیں کہ اس پہ اتنے جو یہ مشکلات کا سامنا بھی ان کو کرنا بڑھتا ہے اور پورے ملوک کو یہ صاحب بھی یہی رکھتے ہیں دیکھنکیو بیری مچ وکی صاحب آپ نے مجھے پروگرم میں شرکت کا موقع دیا ہمارے ہاں جو سینٹری ورکرز کی جونسی پروگرم ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی ریسنٹلی ایک فرنچ جانلس تھی تو وہ پاکستان آئی اس نے پروگرم کرنا تھا میری اس سے ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن اسپیشلی فرانس سے پاکستان کی سینٹری ورکرز پر ایک ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے آئی تو ہمارے ایک دوست ہیں کراچی سے ارشت یوسف زہی تو وہ ان کو کمپنی کر رہے تھے کراچی سے جی سینٹری ورکرز پر تو وہ ڈاکیمنٹری بنا رہے تھے تو اب دیکھیں کہ اس کا کنسرن پوری دنیا میں ہے شوک کیا ہے جرنلس نے اور مختیر ہیومن رائٹس اورنیزیشنز جانسی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹری ورکرز کے ساتھ شہد زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو پورے جو رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں ہم کیونکہ یہ بہت ہی بڑا وسیع اور ٹاپک ہے ہم ہر شہر کو تو اس کی کہانی نہیں سنا سکتے کیونکہ ہر شہر کی مختلف طریقے سے ہی کہانی ہے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ تنہائیں بھی کم ہیں کام بھی کم ہے اور کئی دفعہ خطرے بھی نہیں ہیں اور اسپیشلی بڑے شہر کراچی یا لاہور ان کی سٹوری علاق ہے کیونکہ ان میں جانس ہیں ڈرینز جانس ہیں وہ بڑے ڈرینز ہیں اور ان میں جب ڈرینز کی سپیشلی جب صفائی کے لیے جاتے ہیں اندر تو گیسز اندر جمع ہو جاتی ہیں اور بہت سارے بہت سارے ہمارے برکرز انٹری برکرز ان سے وہ اپنے جان کا نظرانہ دے چکے ہیں صفائی کرتے ہوئے تو اس لیے اس کو ایک پیراہ میں رکھ کے آپ ایک خالی ایک جگہ کا کر کے تو وہ پورے ملک کے لیے نہیں آپ کہہ سکتے لیکن جو مین ہے مسال کے طور پر واسا کو اگر لیا جائے جو پاک لاہور شہر میں تو واسا لاہور شہر کی اور یہ تقریبا میرے خیال ہے کافی جگہ بھی یہی ریشو ہوگی وہ ریشو 40-60 کی 60% کرسٹینز ہیں اور 40% مسلمز ہیں اب انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جو 40% مسلمز ہیں وہ صفائی کا کام نہیں کرتے وہ صفائی کا کام نہیں کرتے ان کی کیا اپنا جاب کسی کی واسا کی ٹیوگولز کے پر ڈیوٹی لگی ہے کوئی پی این کا کام کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو اس طرح جانسے ان کو یہ کام نہیں دیا جاتا تو سر ان کی اپوائنٹمنٹ ان کی اپوائنٹمنٹ جانسی ہے یہ بھی پروب کرنے کی بات ہے اور کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑی سب پروبلم یہ ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ جانسے ہیں بیسے تو رائٹ ٹو فریڈم ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے لیکن اب چیک کرنا چاہیں تو آپ کو ایکسس نہیں دی جاتی اگر چاہیں کہ میں ایکسس کروں اور سارے میں ایک ایک دیکھوں کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی کس طرح ہوئی اور کیا ہوئی وہ آپ اتارہ جانسے بودھر کرتا ہے کہ ان چیزوں کو پروپ کرے چیک کرے درجہ ایک سے تین درجہ تک سینیٹری برکرز زیادہ ہوتے ہیں درجہ چہارہ میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ درجہ دوسری اور تیشری درجہ میں کام کرتے ہیں پہلی سکیل میں جانسے ہیں پہلی سکیل میں کام کرتے ہیں اور جانسے جنہوں نے گٹرز میں اترنا ہے صفائی گٹرز کی کرنی ہیں اور سیکنڈ تھرڈ میں بھی چلے گئے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی گٹر صاف کرنے کا موقع ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹین تھاؤزن آلاؤنس ملتا ہے پر پر سن تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر ہی کو چاہتے ہیں جب یہ آلاؤنس سٹارٹ ہوا یہ دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس میں جانسے بہت سارے جو ڈیمانڈ تھی ان کی بنجاب سینیٹری ورکرز یونین کی اور اس کے علاوہ جانسے مختلف جو ڈیمانڈ سینیٹری ورکر کی وہ کافی حد تک کافی چیزیں جانسیٹری پوری کر دی گئیں تو یہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی اس میں رسک لاؤنس اس کو کہتے ہیں تو رسک 10,000 روپیس کا رسک لاؤنس جب یہ دینا شروع کیا تو بہت سارے جو رائیور تھے یا دوسرے محکموں میں تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ چاہی دس ہزار کا تو انہوں نے کہ کوئی بات نہیں ہم بی گٹر کے لیے اتر جاتے ہیں اور ایک چیز میں کہتا چلوں کہ مسئلہ یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یعنی خود بھی رپورٹ کیے ہوئے ہیں 2018 میں ایک میں کیس رپورٹ کیا تھا جس میں تین سینیٹری برکرز کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ لاہور کا واقعہ ہے ایف سی کالیج کی سوسائٹی تھی تو وہاں پہ کمایا روڈ کے قریب تو وہاں کا واقعہ ہے تو ایک برکر گیا اترا دوسرا وہ ڈھوب گیا اندر اس کو بچانے کے لیے دوسرا اترا وہ بھی نہیں وابس آیا تیسرا گیا تو تین کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈبل 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 والے بھی جان سے تھے وہ بھی ڈر رہے تھے جانے سے بڈیز بھی ان کی پھر لیٹ نکال لی گئی میں ایک سی کالیج کی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ کسی ورکر کی کسی جو ورکر تھے وہ پرائیویٹ کام کر رہے تھے وہ پرائیویٹ ہی کرتے ہیں جتنے ہی واقعات آتے ہیں وہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں اور ان جگہ پہ کرتے ہیں ان کی سپر وائزر جان سے ہیں ان کو پتا ہوتا کہ وہ گئے ہیں یا کئی دفعہ ان کو نالج نہیں ہوتا تو ان کی نالج کے بغیر جان سے یہ جانسی ہیں ان کو اس طرح بھی کیسے ہیں 3D جانس میں کنسیر ہوتے ہیں 3D means dirty dangerous and difficult تو یہ 3D jobs ہیں جانسی dirty dangerous and difficult بہت ہے dangerous بھی ہے اور dirty تو ہیں لیکن یہ ہمارے جانسی جو ورکرز ہیں ان کی بہت ساری چیزیں جو ہم نے میں نے پروپ کیا مختلف ورکرز سے بات کی ان کے سپروائزر سے بات کی ایس ٹیو سے بات کی پھر آفیسر سے بات کی تو نہ آئے تھی افسوس ناک سیچویشن ہے کیونکہ اوفیشلی گورنمنٹ جانسی ان کو اکویپمنٹ دیتی ہے اور اکویپمنٹ مجود ہے لیکن کیونکہ یہ بہت سارے ٹاسٹ جانسی ہیں یہ پرائیوٹ لی چوب کرتے ہیں اوٹسائیڈ دی دومین آف تیر آفیشل ورک جب یہ پرائیوٹ طور پر وہ استعمال نہیں کرتے یا ان کی حمد نہیں ہوتی کہ وہ لے اور جا کے استعمال کریں کیونکہ آفیشلی کام پر ان کی ڈیوٹی نہیں ہے اور آپ انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیں کہ لاہور کی بہت ساری سوسائٹی ہیں وہ لڈی اپرووڈ نہیں ہیں جی جی اور وہاں پہ آپ کے خیال میں صفائی نہیں ہوتی صفائی تو ہوتی ہیں وہاں بھی پرابلم ہیں تو وہاں لیوٹی تو نہیں ہیں کسی کی تو وہ جو ہمارے ورکرز ہیں جو واسا کے یا مصی ال کے ورکرز ہیں وہ ہی جا کے وہاں صفائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ایکسٹر چارج کر رہے ہوتے ہیں تو مطبعہ ایکسٹر پیسے کمار رہے ہوتے ہیں اور جس میں رسک بھی بہت انوال ہوتا ہے اور کئی دفعہ انہیں اپنی کام جو ویرنس کی ہے یہ ساری جو چیز ہے وہاں پہ ہمارے چیز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے پادری صاحبان ہے ہمارے فادر حضرات ہے وہ سرمنز میں اور چیز میں اس چیز پہ سٹریس دیں کہ تھوڑے ایسے پیسوں کا لالج نہ کریں نہیں کہوں گا کہ نہ لیں لیکن اپنی جان کو خطرے میں بچیں جی 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 تو یہ جونس نے اس لیے اس طرح ان کو ہے ان کی ایک میرے بات ہو رہی تھی سینیٹری ورکر کے ساتھ تو اس پہ نے سے کہا کہ آپ کی کیا ایشوز ہیں تو اس نے جو بتایا پھر اوور ٹائم نہیں مل رہا کسرے ایک سال سے ایک سال سے وہ ٹائم نہیں لیا جا رہا جی وہ کہتے ہیں اور بقول ان لوگوں کہ کہتے ہیں کہ ہماری جو انسپیکشن ہے سپیشلی ایون کہ ایم ڈی صاحب جب آتے ہیں تو وہ سنڈے والے دن انسپیکشن کرتے ہیں چھٹی چھٹی والے دن چھٹی والے دن زیادہ کام ہوتا ہے اور یہ سنڈے والے دن بہت سار کام صفائی کا ہوتا ہے وہ کام سنڈے والے دن کیا جاتا ہے سنڈے کو ہم نے چرز جانا ہوتا ہے سنڈے کو ہم نے فیملی کے ساتھ ٹائم ہم نے دینا ہے تو ہمیں کیونکہ سنڈے کو بلا لیتے ہیں اور اسپیشلی یہ جو جون کا مہینہ شروع ہوا ہے جون جرائے اور اکست تو یہ تین مہینے میں ان کی چھٹی منسوخ ہو جاتی ہیں سینٹری ورکرز کی تو پہلے جو پریسیلنٹ ہے وہ یہ تھا کہ مویشہ ان کو آور ٹائم ملتا بیسک ستائیس ہزار بیسک ستائیس ہزار ہے اور دس ہزار آلاؤنس ملتا تو سنتیس ہزار ہوگی ٹھیک ہے اور شاید کوئی آر آلاؤنس بھی ہوں تو مطبع یہ جو ان کی جو چیزیں ہیں تو اس میں جانس تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانس آلاؤنس جانس ایکسٹر ٹائم جو ہم نے ٹائم دینا ہے وہ آلاؤنس نہیں مل رہا اسپیشلی اس گورنمنٹ کے تو نہیں ملا ایک سال سے وہ بتا رہے تھے اور اسپیشلی جب جون شروع ہوگئے جون جولائے اگرس تین مہینے جانس ہوتا کیونکہ مانسون کا سیزن آجاتا ہے تو ان کی چھٹی ہیں جون سی وہ ختم منسوخ ہو جاتی ہیں بارشوں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے ملتا تھا اور پچھلے سال بھی ہم مانسون کی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا ایکسٹر پیسے نہیں ملے یہ کیوں ضروری ہے کہ مسیحی ہی کیوں بنے اور اکثر اخباروں میں بھی یہ جوپ جاتی ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جوپ غیر مسلم کے لئے جی میں نے ایک دو نوٹیفکیشن ہے وہ شیئر کی ہے اور ایک اخبار شیئر کی ہے وہ پروڈیویسر صاحب دکھائیں گے تو یہ جنرل پریکٹس ہے اور پالیسی ہے کہ نون مسلم جنرل انہی کو سینیٹری ورکر رکھا جائے گا اور اس پالیسی پہ جنرل سائے بڑے شہر میں کیونکہ بہت زیادہ بہت خپ ڈلتی ہے اب یہاں پہ وہ ذرا کانشیس ہیں لیکن یہ پلیکٹس جنرل سی باقی تمام ظلوں میں ابھی پلیکٹس رہی اس کو کرتے ہیں کہ نون مسلم جنرل ہیں چاہے وہ ہندو ہیں یا کرسچن ہیں نون مسلم میں سب جو ہیں جی نہیں نہیں آپ ایسے سب نہیں ہیں اس میں mostly جنرل ہیں کرسچن ہیں اور سندھ میں اور KPK میں ہندو بھی ہیں ہندو بھی ہیں جی اور پنجاب میں تو mostly کرسچن ہیں تو باقی جنرل سندھ میں اور اس میں کرسچن بھی ہیں کرسچن کے ساتھ ہندو بھی ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں تو ویسے جنرل سب اللہ نہیں ہے یہ کام اب اس کی کیا ریزن ہے یہ تو یہ کیسے ہون یہ گورنمنٹ کی کہ لیں کہ ان ڈیکلیر پالسی ڈیکلیر کام جو ان سے صرف کرسچن کو یا ہندوز کو دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی کا کام ہے یہ ہی کریں گے کیونکہ یہ سوسائٹی کی لویس رنگ پہ لویس لیول پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے جس طرح ہندو معاشرے میں شدر کا ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں وہ کرسچن اور ہندوز کو شدر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ ہی کریں گے یہ کام یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذہب کو بس یہ لوگ ہی پاکستان میں ناصفائی کا کام کر سکیں اور کوئی نہیں کہ سکتا دیکھیں اس ملک میں ایک سیمیزم بہت بیٹھ رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام لیڈر ہے یا عام ایم پی ایم 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 وہ بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کمیناورٹیز کے ایم پی ایم 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 عام جون سے ہیں وہ بھی احساس نہیں کرتے کہ یہ کرسٹین جون سے ہیں یا ہندوز ہیں یہ بھی انسان ہیں اور ایک سیٹیزن ہیں پاکستان کے پاکستان کی شہری ہیں ان کے بھی برابر کے رائٹس ہیں وہ ان کو کم تر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں حساب کے طور پر چترالی صاحب نے جو کچھ کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کو کتنی پارٹیز نے کنڈیم کی کسی نے نہیں کی اس کو کتنی ریلیجیس لیڈرز نے کنڈیم کی کسی نے نہیں کی تو پھر یہ چیزیں ہیں آپ جب تک یہ کمزوری ہیں یہ کمزوری نہیں یہ بدنمہ داغ ہیں یہ بدنمہ داغ ہے ہماری سوسائیٹی پہ جو کہ ہمیں ضرورت ہے اس پہ کسی ایک کا وہ نہیں ہے یہ سب کے لیے ایک شرم ناک بات ہے کہ دنیا دیکھے کہ یہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے تو وہ افسوسناک بات ہے بہت افسوسناک اور کیونکہ عام جو ورکر سوچا کہ کرسچن سے صفائی کرانی ہے اس کے ذہن میں نہیں آیا کیوں کیونکہ ایک پریکٹس ہے ایک پریکٹس ہی ہے کہ صفائی بلا کام ہے یہ تو کرسچن نہیں کرے گا ابھی جس طرح مووی تھی لگی ویسی مکرم صاحب جس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں مزاق پڑھایا گیا اس میں کہ چوڑا جانس آیا وہ تو شاید کرسچن نہیں ہو سکتا صفائی کام کرنے کے لئے اس میں صاف ہی کی ہے جو کہ مزاق کی ہے اس نے لیکن مزاق کا بھی حد ہوتی ہے سینسر بور نے کیسے کلیر کر دیا وہ فلم کیسے پاس ہو گئی اس میں بھی کسی نے بات نہیں نہیں بات نہیں کی نہ کوئی کرنا چاہتا ہے فلم لگی ہوئی ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور لوگ ہستے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صفائی کرنا تو کرسچن کا کام ہے وہ ہی کرے گا یا صفائی کرنا تو ہندو کا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قنون لگ صرف مطلب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی ملک میں چرے جائیں تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے کرسن ہی کام کرتے ہیں جو بھی ہوتا وہ کرتا ہے کام یا یہ کام جون سے آپ دبائی میں رہ 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 دنیا ہمارے یہ اس لئے ہے کیونکہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا تو ہمارے تو ہم نے بیسکلی آج کے پروگرم کرنے کا بھی بیسکلی مقصد یہ یہ کہ لوگوں میں ویرنس آئے کہ جو صفائی کرنے ورے لوگ ہیں اب ان کو دیکھیں ایکول سیٹیزن کے طور پر دیکھیں وہ کرنا چاہتا تو کریں لیکن یہ ہمارے آئیڈز آتے ہیں گورنمنٹ کے آئیڈز آتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ اپلائیز میں صرف نون مسلم کریں تو یہ نہیں کہ آپ نے پہلے ڈریکٹ کر دیا نا یہ تو جاب زیم کی ہے اور دوسرا میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بڑے خلاقی رویہ بھی ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے ایج کا بھی کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی بزرگ بندہ ہے یہاں پہ کام کر رہا اور اس کے ساتھ بڑے خلاقی رویہ استعمال کیا جاتا ہے جی یہ تو دیکھیں سوسائیٹی کے جون سے اس کی مرکاسی کرتا نا سوسائیٹی میں وہی جو میں بات کر رہا کہ ان کو آپ سوسائیٹی کے مقام نہیں دیں گے انسان اپنا برابر نہیں سمجھیں گے تو پھر تو پھر اسی طرح ہی ہوگا اور جو آلنب آدمی ہیں وہ تو آپ دیکھیں جو پرائیوٹ لی ہے بڑی بڑی طرح کئی دفعہ ٹریٹ کرتے ہیں بہت ظلم ہوتا ہے اور وہ صفائی بہت ہوتی ہیں بچاری تو کافی زیادہ آجانس آیا ان کے ساتھ تانس آفی ہوتی گیا اور بہت دکھ کی بات ہے بہت دکھ کی بات ہے سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے رہا میسیج دیکھیں میں چیز ہے کہ جب آپ سمجھ تے درجہ ایک میں درجہ دوم میں سیکنڈ سکیل میں اگر کسی اپوائنمنٹ ہوئی ہے تو اس کو آپ بریکٹ نہ کریں اگر وہ سینیٹری ورکر اپوائنٹ ہوا ہے تو کرنے دیو سے کام سینیٹری ورکر آپ پوری سوسائیٹی میں اسی چیز اسی طرح ہی نان صافی ختم ہوگی تو میں اسی نان صافی اس لئے کہوں گا کیونکہ اگر کوئی اپنی چوائز سے کرنا چاہتا ہے تو اپوائنٹ ستانگ آیا ہے مسلم ہے مسلم ہے کوئی بھی ہے اگر وہ کرنا چاہتا صفائی کا کام تو اسے کرنے دیا بریکٹ کر کہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مسلم ہے یا یہ کریسٹین آئی اسی کا کام ہے یا ہندو آئی اسی کے کام ہے تو KPK میں میں دیکھ ہے وہاں پہ ہندوز جانسے ہیں وہ بہت سارے کرتے ہیں سندھ میں بھی ہے کہ صفائی کا کام کرتے ہیں تو پنجاب میں ہمارے زیادہ تر یہ کرسٹین ہیں جو بالکل lowest class ہے وہ اسی کام آپ دیکھیں کہ اس میں انجی اوز ہیں بہت ساری جو کام کرتے ہیں جنہوں نے کافی ویرنس کے لئے کام کیا بھی ہے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں مثلا جو سینیٹی ورکرز ہیں کام تو میں نے سننے میں بہت سارے لوگوں سینیٹی ورکرز سے بھی بات ہوئی تو کہتے ہیں جو گھٹروں میں اس کے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کافی ہیوی ہوتا ہے تو اس کے لئے بس میں یہ کہوں گا کہ ان کو اس چیز کے ویرنس ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کے کام کو وائیڈ کریں اور سیفٹی جو ایکوپمنٹ ہے اس کے بغیر جانس ہے گھٹروں میں نہ ہوتا اس میں سر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو دروغیں ہوتے ہیں ساری ذمہ داری اس کی بھی ہوتی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں گھٹروں میں جا کے یہ سمان اس نے مہیا کرنا ہوتا ہے تو اب یہ اس کی بھی دیوٹی میں شامل ہے کہ یہ آپ نے کسی سینٹری ورکر کو اس کام کے لیے لے جا رہا ہے تو اس کو بغیر کسی سمان کے بغیر اوکسیزن سرندر کے لے کے جا رہا میں آپ کو شروع میں بتایا کہ اوفیشل جب کام ہوگا تو پھر ایکوپمنٹ اویلیبل ہے جب اون اوفیشل پرائیوٹ طور پر یہ کام کریں گے تو ایکوپمنٹ یا تو یہ خرید کے رکھیں اپنے پاس پرائیوٹ طور پر بھی اپنے پاس رکھیں جب پرائیوٹ سرکاری سطح پہ ہیں وہ زرکار کے ہی جی لگن ایکوپمنٹ شاید وہ مہنگا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں منموم منموم ڈیڑھ لاک کر بے گا ایکوپمنٹ ہے تو وہ فورڈ نہیں کرتے تو وہ بغیر ایکوپمنٹ بے کام کرتے ہیں اور پرائیوٹ لی ہی جا کرتے ہیں کیونکہ ایکسٹر پیسے کما رہے ہوتے ہیں اس سے تو اس لیے اس کو جانس ہے پریفرنس بھی دیتے ہیں کہ ہماری انکم بڑے گی انکم کے لیے پیسوں کی خاطر پھر پیٹرز سر ایک چیز اور بھی ہے یہ سینٹری ورکر اپنی جان کا نظرانہ دے دیتا ہے جب گٹر میں جاتے ہیں ان کو اکثر یہی سننے میں آتا ہے کسی خطر نہ گیس کے باعث اس کی نہ ڈیتھ ہوگی تو کیا سرکاری سطح پہ ان کو آنانس دیے جاتے ہیں یا ان کو کیا فزیلیٹی سہولیات دی جاتی اس کا جان سے سرکاری سطح پہ تو وہی ہیں جو باقی باقی سکیل کے انہی سکیل کے جو لوگوں کو سرکاری طور پہ جو دیے جاتے ہیں وہی ہوتے ہیں ان کو سپیشل آنانس وغیرہ جان ساتھ دیے جاتے ہیں وہ آنانس بھی مل رہا ہوتا ہے لیکن ڈیتھ کی صورت میں جب ہائی لیٹ ہوتا ہے تو پھر پولیٹیشن جان ساتھ ہیں کئی دفعہ آنانس کر دیتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ ان کی انشورنس ہوئی ہو جو کہ ان کو سپیشل جان ساتھ سپوز کہ ریتھ ہو گئی ہے تو کروڑ روپے مل جائی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان کی کوئی سپیشل انشورنس نہیں ہے وہ ہی ہے جو باقی جو تیہ ہے اور یا وہ ہی ہے جو باقی گریٹ بان کے گریٹ تھری کے لوگوں کو ڈیتھ پہ ملتا ہے ان کے وہ ہی ملے گا جو بھی ان کے پیسے بنیں گے اسی طرح نہیں ہے ان کو کوئی سپیشل جون سی ہے انشورنس نہیں ہے وہ بلکہ ہونی چاہیے کیونکہ تھری ڈی جاب کرتے ہیں تو انشورنس ان کی لازمی ہونی چاہیے اب یہ کہ اتنے خطرناک کام یہ کرتے ہیں تو انشورنس ہوگی تو گورنمنٹ کے علاوہ بھی جون سا ان کو انشورنس سار آپ کا بہت شکریہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی بڑی اچھی awareness دی آپ نے ناظرین کو ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ تجزیانگار ایمان سرفراہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی بڑے اچھے پوائنٹ بتائے انہوں نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لکھ دیا جاتا ہے اخباروں میں اشتیار دی جاتے ہیں کہ یہ سینٹری ورکر اور ایڈ ایم سی میں اور واسا میں یہ صرف نون مسلم کے لیے اس طرح کی جو اپن دوسروں کے لیے کیوں نہیں اس کو اپن کیا جائے تاں کہ دوسرے بھی اس میں کریں نہ کہ اس کو سینٹری ورکر اور یہ جو مذہب کے ایک ایشو بیچ میں آ جاتا ہے کہ یہ نون مسلم ہی کریں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی ہو لی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرویمان تارک پیارا کو اجازت دی اگلے پر ملاقات ہوگی خدا آپ سب کے ساتھ موسیقی